اسلام علیکم سٹوڈنٹس کمیسٹی کا چکر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے فیزیکل سٹیٹس آف میٹر سب سے بہلے اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں میٹر تین فیزیکل سٹیٹس میں پایا جاتا ہے سالیڈ، لیکوڈ، اینڈ گیس سالیڈ سخت ہوتے ہیں ان کی شیپ بھی چینج نہیں ہوتی اور ان کا وادیم بھی چینج نہیں ہوتا ایسا اس لیے کیونکہ سالیڈ کے جو پارٹیکل ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں ان کے درمیان فورسز بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں اور ان میں صرف ایک ہی موشن ہوتی ہے جس کو وائبریٹری موشن کہا جاتا ہے اگر ہم سالیڈ کو ہیٹ کریں تو یہ میلٹ ہو جاتا ہے میلٹ ہونے کے بعد یہ لیکوڈ فارم میں چلا جاتا ہے اب لیکوڈ فارم میں جانے کے بعد ان کے مالیکیورز کے درمیان میں پہلے والی اٹریکشن نہیں رہتی ہیں ویک ہو جاتی ہیں اور پارٹیکل سالائٹلی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے اس کا والیم تو فکس رہتا ہے لیکن اس کی شیف فکس نہیں رہتی اگر ہم لیکوڈز کو مزید ہیٹ کریں تو پھر یہ گیس فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں گیس فارم میں کنورٹ ہونے کے بعد ان کی کائنیٹک انرجی بہت زیادہ بھڑ جاتی ہے اور یہ ان کی فورس آف اٹریکشن اتنی زیادہ ویک ہو جاتے ہیں کہ یہ فریلی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے نہ تو ان کی شیف فکس رہتی ہے اور نہ ہی ان کا والیم فکس رہتا ہے اب ہم تینوں سٹیٹس کی پروپرٹیز کو باری باری ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم گیسز کی پروپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی پروپرٹی ہے ڈیفیوجن گیسز کے مالیکیول کی حرکت پہ ترتیب ہوتی ہے یعنی یہ رینڈم لی موو کرتے ہیں اور اپنی اسی رینڈم موشن کی وجہ سے مختلف گیسز کے مالیکیول اس کی کامن اگزیمپل پرفیوم ہے اگر ہم پرفیوم کو کمرے کے کسی کونے میں سپری کریں تو آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے یہ ڈیفیوجن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اس کے بعد اگلی پروپرٹی ہے افیوجن افیوجن گیس کے مالیکیول کا ایک ٹائنی ہول میں سے گذر کے ہائر پریشر والے ریجن سے لور پریشر والے ریجن کے طرف چلے جانا اس کو ہم افیوجن کہتے ہیں اس کی کامن اگزیمپل ٹائر کا پنچر ہونا ہے ٹائر میں ائر مالیکل کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور جیسے ہی ٹائر پنچر ہوتا ہے ائر مالیکل باہر کی جانب تیلی سے افیوجن کرتے ہیں ڈیفیوجن اور افیوجن دونوں پروپرٹیز گیسز کے نیسز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر ہم دو بلون لیں اور ایک بلون میں ہم لائٹ ویٹ گیس بھار دیں یعنی ہیلیم بھار دیں اور اگر ہم ایک میں نائٹروجن جو کہ ہیوی ہوگی اس کو بھار دیں تو چھوڑنے پہ ہیلیم جلدی افیوجن کر جائے گی اور نائٹروجن لیٹ افیوجن کرے گی ایسا اس لیے کیونکہ نائٹروجن کا ویٹ ہیلیم کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد اگلی پروپرٹی پریشر ہے گیسز کے مالیکل کیونکہ کانٹینیوزلی رینڈم موشن میں ہوتے ہیں تو اپنی اسی رینڈم موشن کے دوران یہ کانٹینر کی دیواروں کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں اور اس پہ ایک فورس لگاتے ہیں اسی فورس کو ہم پریشر کہتے ہیں پریشر کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں فورس پر یونٹ ایریا یعنی پی ایس ایکول ٹو ایف آور اے نیوٹن پار میٹر سکیر اس کا کامر یونٹ ہے جس کو ہم باسکل بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے یونٹس بھی ہیں جیسے ایٹموسفیر بیلی میٹر مرکری ٹور وغیرہ پریشر کو دو طرح کی انسٹومنٹ سمجھر کیا جاتا ہے مینومیٹر اینڈ بیرومیٹر مینومیٹر کو بارٹل لیول پر استعمال کیا جاتا ہے اور بیرومیٹر کو سٹنڈر ایٹموسفیرک پریشر کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیرومیٹر سے سٹنڈر ایٹموسفیرک پریشر کی طرح سے فائنڈ کر جاتا ہے اس کو ہم نیکس ٹاپک میں پڑیں گے